اتو لے کے تھلے تک ہر بندہ ایک گال کر دے کہ ہمیں فکر حسین اپنانا چاہیے گال کر دے اس تا نہیں ہے جو سی جنہیں مرضی اس گال سن لو مولوی سن لو جی میں گال گلت کرا میں نے کہا سکتے ہو گال دے نہ ترمیم کرو جی تو ہاں دی گال گرا نہ مناسب جی یہ جی میں گال صحیح کرا تی پھر مان جائی میں گال میری ٹھیک ہے اتو لے کے تھلے تک ہر بندہ کہنے دے کہ سانو نشن حسین تک کم کرنا چاہیے جی سانو فکر حسین اپنانا چاہیے سانو مقصد حسین نو بخنا چاہیے یا انہوں اپنانا چاہیے یا اس تک ورک کرنا چاہیے اس طرح ہے نا جی تسی دس محرم الحرام نو جتر بھی جاؤ گے پروگرام سنو گے واقعہ سارا سنا کے جی کمیں آئے کمیں بیٹھے کمیں رے پھر شہید ہوئے پھر جنگہ ہوئے پھر واپس گئے کس طرح گئے تو آخر تے ایک جملہ بولنگے سانو فکر حسین تک کم کرنا چاہیے اس طرح نہیں ہے اے کوئی نہیں دسدہ بھی فکر حسین رہے کی اے کوئی نہیں دسدہ کہ مشنیں حسین نہیں کیے اے کوئی نہیں دسدہ کہ حسین تبقصد کیے اے کوئی نہیں دسدہ جی اے کمیں دسدہ ہیں انہوں نے اپنے دانے بند اے کمیں دسدہیں گے کہ حسین نہیں مشن کیے انہوں نے اپنے دانے بند ہو جانگے حسین نہیں مشن کیے حسین نہیں فکر کیے ایک مولوی صاحب آن دن جی حسینی مشہ نے پانچی ٹیم نماز پڑھنا نماز نمازی بن جاؤ لو جی نمازی بن جاؤ حسینی انقلاب ہے حسینی مشہ نے میرا اختلاف نہیں یہ دنال ہے لیکن صرف نماز ہی پڑھنی ہوں دی تو حسین کربلا کیوں ہوں دے نہیں سمجھے مدینیچ مسلح کو نہیں سی ہے سی نماز پڑھ ہی جا سکتی سی نماز پڑھ رہے سن جی رہے تیر چلا رہے سن نماز تیوں پڑھ رہے سن اونہ دا قول مجود ہے اونہ کیا حسین جلدی کر سن دیر اور یہ سن جمہ پڑھنے جو جنگ اورئی سی جنگ تے دوران اونہ کیا جلدی کر جنگ کر سن ڈنال ہے صن دیر اور یہ سن جمہ پڑھنے مطلب کی جمہ ووی پڑھ رہے سن نماز ووی پڑھ رہے سن آپ نے حوربیزید صاحب نے مسلح پچھا کے امام حسین نے کیا میں پڑھنے کا نماز ایک درہی نماز ہے اور درہی نماز ہے دیلے چاہے میرے پچھے پڑھ لے دیل چاہے انہوں پچھے پڑھ لے اور نے کیا میں دھاٹے پچھے نماز پڑھنے نہیں ہے نماز دھاٹے پچھے مطالبہ انہوں والا ملوم ہویا نماز یزیدی بھی پڑھ رہے ساڑے تشبیح یزیدی بھی پھیر رہے ساڑے امامہ یزید سنتویسی خطبہ یزید بھی دننا سی حسینی مشن خطبہ جنا نہیں حسینی مشن نماز پڑھنا نہیں حسینی مشن حضورت نظام نو نافذ کرنا ہے حسینی مشن کی یہ نظام مصطفیٰ نہیں سمجھے تسی حسینی مشن کی یہ اچھی بلو کی ہونا سی یزید حکمنار مان جندا کی کرنا سی انہیں شریعت تحریف کرنی سی شریعت یہ حدہ نو توڑنا سی نظام مصطفیٰ تے ضرب آئی اوہ قوانین جو رہے حضور علیہ السلام دیکھے گئے انہیں سسٹم چلان واسطے ہیں نظام چلان واسطے ہیں حکومت چلان واسطے ہیں انہیں قنون نو ضرب آئی انہیں نقصان ہویا اوہ قنون ٹوٹے ہیں حسین کے انداز ہی مہنج نہیں کرن دینا مہنج امام حسین نے قربان نہیں دیتی ہے نظام مصطفیٰ واسطے ہیں ہر بندے دی سیاسی دلچسپی ہے میں ہر بندے دی سیاسی دلچسپی ہے کسے نہ کسے پارٹی انہوں دیئے ازاد یا ہر بندہ وہ دی ہو سکتی ہے سیاسی دلچسپی ہے نظام مصطفیٰ دا نفاظ کون چند ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں بڑی درد مندانہ گفتگو کر رہا ہے اس میمبر تے بیٹھ کی آج جائے بڑی بڑی گدیاں دے وارس بڑے بڑے مولوی گدی نشین جبے قبے دستارہ والے میں عملی تے گناہ سکنا دوانوں اور لوگ اسلامی نظام دے خلاف میں اسلامی نظام دے خلاف میں اٹھارہ سو ستاونتو بعد انیس سو سنتالی تاک میں موضوع تحقیق دے رہا تھا انیس سو سنتالی تاک جدو انگریز گئے نا اٹھوں اوہ سانوہ اس طرح دے جال اچھ پسا کے گئے کہ نظام مصطفیٰ دیا بارہ لٹنیاں اور بڑیاں مشکل نہیں لوگوں بڑیاں قربانیاں دینیاں پہنیاں نظام مصطفیٰ واسطہ گھر سو کے صبح اٹھ کے اسی نظام مصطفیٰ نہیں ویک سکتے افسوس اس گلد ہے جیرے دوانڈے کل اچھالی چھالی پنجا پنجا آزار بیاں لے کے ٹوڑ دن دن مولوی او بھی نظام مصطفیٰ دے خلاف نہیں انہوں نے نعرے نظام مصطفیٰ دے خلاف نہیں انہوں نے پارٹیا نظام مصطفیٰ دے خلاف نہیں انہوں نے یرانے نظام مصطفیٰ دے خلاف نہیں نظام مصطفیٰ بچ رشوت کوئی نہیں نظام مصطفیٰ بچ دگا کوئی نہیں نظام مصطفیٰ بچ سود کوئی نہیں نظام مصطفیٰ بچ حرام کاری کوئی نہیں نظام مصطفیٰ بچ کسے نہاک دا مال کھانا نہیں کسے غریب دا مال کھانا نہیں کسے نو نہاک نقصان پچھانا نہیں نظام مصطفیٰ کیسا نظام ہے جرہ نظام قرآن دے یا مصطفیٰ دے میں اگر دانو ایک کہا کہ نظام مصطفیٰ واسطہ کوشش کرو یہ مطلب نہیں کہ تسی رول اسنین پیچھے لگ جاؤ یا رول اسنین نظام مصطفیٰ ہے نا تسی ذرا اپنے ذہن صاف کرو سارے جرے دوست میلی میرے بیٹھے ہو نظام مصطفیٰ کسی شخصیت آنام نہیں ضروری نہیں کہ تختیں آصف لزرداری پوے گا تو نظام مصطفیٰ آئے گا شباہ شریف نہیں لیا سکتا ضروری نہیں کہ تختیں بلاول بھٹو پوے گا تو نظام مصطفیٰ آئے گا عمران خانہ نہیں لیا سکتا ضروری نہیں کہ عمران خانہ پوے گا تو نظام مصطفیٰ آئے گا نواز شریف نہیں لیا سکتا میں ایک جنرل دوڑڑ نگال کر رہا اے ضروری شخصیتہ نام ہی نہیں شخصیتہ کم ہی نہیں سسٹم ہے نظام ہے اے نظام کسی ایک شخصیت نہ نہیں ایک شخصیت منہمنہ منت نہیں اے دوچ جج بھی موجود نہیں اے دوچ فوج بھی ہے اے دوچ عام بندہ بھی ہے چھوٹا کونسلر تو لیک وزیر اعظم سارا اے دوچ انوالو ہے جدو تک ہر بندہ کوشش نہیں کرے گا اور اے سوچ پیدا نہیں کرے گا نظام مصطفیٰ نہیں آسکتا پتہ نہیں میری گال دونچنگی لگی ہے کہ نہیں میں موضوع تحقیق دے رہا جی ایک گل یاد رکھے آجئے حسینی مشن نظام مصطفیٰ یہ ہے حسینی مشن کی یہ نظام مصطفیٰ یہ باقی امام حسین نے پنجی حج پیدل سفر کر کے مدینے تو مکے گے رہے ہیں پنجی حج پیدل کیتے نے کنے کنے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ امام حسین نے کوئی ایک نماز قضاء کیتی ہے کچھ بولو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ امام حسین نے روزانہ کوئی ایسا بھی دن آیا کہ تلاوت قرآن نہیں کیتی ہوگی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ امام حسین نے کوئی ایسا بھی دن آیا ہون ہے کہ اللہ اکبر نعرہ نہیں لائا ہون ہے اللہ جی آواز بلان نہیں کیتی ہوگی مدینے بے کہ مسلح بھی کون سی تصدیر بھی کون سی جببہ بھی کون سی گدی نشینی بھی کون سی دستار بھی کون سی حضرت علی دہ بھی جان نشین صاحب امام حسند بھی جان نشین صاحب پھر رسول دہ نواز سے بھی صاحب رسول دہ نائب بھی صاحب رسول نے جان رشید بھی سارے لیکن اقبال کرنا نکل کر خان کا ہوسے ادا کر رسم شبیری اوے جلیو رسم شبیری نماز نہیں نظام مصطفیٰ توجھو توجھو گالے میری ختم ہوگی توسی میرے گال لو کرو رد میرے گال لو کرو رد دلیل نہ کرو اے جملہ لیلو نکل کر خان کا ہوسے ادا کر رسم شبیری اے نماز خان دائمہ تواں نکل کے ادا کری رہی اے نماز چھ بار نکل کے ادا کری رہی یہ مسجد وچ بار کے ادا کری رہی نماز مسجد وچے نماز مسجد درود مسجد درود بچانہ ہوئے نماز بچانے ہیں مور بندہ مسجد ابار نکل رہے ہیں ماشاءاللہ حسین گیس آنے تھے نماز پر نماز تھے نہیں نماز بچان نماز تھے گیس آنے نماز بچانہ ہی نظام مستفادہ تحفظ ہے